کی چھپائی بند آپ کو معلوم ہے امریکہ میں سو ڈالر سے اوپر کا نوٹ نہیں ہے امریکن اکانومی میں ہائیسٹ ڈینومینیشن جو ہے نا وہ سو ڈالر کا ہے اس سے اوپر کا نوٹ نہیں بنایا ہونا کیوں وہ بھی کہتے ہیں برشتہ چار بڑھتا ہے اس سے فرانس میں یورو ڈالر چلتا ہے سو کے اوپر کا نوٹ نہیں ہے یورو کا میکسیمم سو ہے تو یہ لوگ مورک نہیں ہیں جو سو سے اوپر کے نوٹ نہیں بناتے ان کو معلوم ہے گھوٹالہ برشتہ چار کنٹرول رہتا ہے اس سے اس لئے ان دیشوں میں گھوس کھوری رشوت کھوری بہت کم یہ تو ہم نے مرکتہ کر کے ہزار ہزار کے نوٹ بنانا شروع کر دیا کوئی ضرورت نہیں ہے تو ایسے ہم کچھ پریورتن کرنا چاہتے ہیں ارتھ ویبستہ میں اور ایک پریورتن کرنا چاہتے ہیں ہم اس دیش کی نیائے ویبستہ میں ہمارے ہاں انگریجوں کے قانون چل رہے ہیں IPC, Indian Penal Court, CRPC Criminal Procedure Court, CPC Civil Procedure Court یہ سب انگریجوں کے ہیں ان کے آدھار پر نیائے نہیں مل سکتا کیونکہ یہ انیائے کرنے کے لئے بنائے گئے تھے سارے قانون یہ قانون ایسے گول گول جلے بھی کی طرح سے ہیں جن کو آپ کبھی پڑھ کر سمجھی نہیں سکتے نیائے کیاں ملے گے اور کارن اس کا یہ ہی ہے کہ ان قانونوں کا انٹرپیٹیشن کرنے کے لئے بڑے بڑے وکیل لگتے ہیں عدالت میں میں وادی اور دوسرا پرتیوادی ہم کو وکیل کی ضرورت کیوں ہونی چاہیے میں سیدھے میری بات کہوں عدالت میں پرتیوادی اپنی بات کہے فیصلہ آنا چاہیے لیکن یہ قانون جو گول گول جلے بھی کی طرح سے بنائے گئے ہیں ان کے گھنچکر میں وکیل لگتے ہیں اور وکیل اپنے سوارک سدھی میں لگے رہتے ہیں وکیلوں کو کبھی یہ دل میں ہی نہیں آتا کہ مقدمے کا فیصلہ جلدی ہو جائے وہ کہتے ہیں تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ پڑتی جائے ہماری جیب گرم ہوتی جائے انیائے ہے یہ نیائے نہیں اور سب سے بڑا انیائے یہ ہے کہ مقدمے کا فیصلہ بیس بیس سال نہیں آتا پچیس پچیس سال نہیں آتا تیس تیس سال نہیں آتا وادی مر جاتا ہے پرتی وادی مر جاتا ہے مقدمہ چلتا ہی رہتا ہے ہمارے دیش کی عدالتوں میں ساڑھے تین کروڑ مقدمے اس سمیں چل رہے ہیں ایک وادی ایک پرتی وادی تو سات کروڑ ہندوستانی چپنے رگڑ رہے ہیں نیائے کے لیے لیکن فیصلے نہیں آ رہے ہیں ہمارے چیف جسٹس ہوئے اس دیش میں انہوں نے ایک دن کہا کہ یہ ساڑھے تین کروڑ مقدموں کو انگریجی نیائے ویوستہ سے آئی پی سی سی آر پی سی سے اگر ہم حل کریں گے تو تین سو سال میں یہ مقدمے فیصلے دے پائیں گے اب تین سو سال تک کون انتظار کرے گا وادی کی پرتی وادی ہمیں یہ نہیں چاہیے نیائے ویوستہ ہم کو ایسی نیائے ویوستہ چاہیے جو انگریجوں کے پہلے اس دیش میں تھی میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں ایک راجہ تھا اس دیش میں اس کا نام تھا چندرگبت وکرمہ دیتا بڑا نیائے پری یہ راجہ تھا اس کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا دو ماں تائیں تھی ایک بیٹا تھا ایک ماں کہتی تھی بیٹا میرا دوسری ماں کہتی تھی بیٹا میرا دونوں لڑ رہی تھی راجہ کے سامنے مقدمہ تھا کہ بتاؤ اصلی ماں کون ہے تو راجہ نے کہا تلوار لے ہو بچے کو آدھا آدھا کاٹ دو آدھا ایک ماں کو دے دو آدھا دوسری ماں کو دے دو تو تلوار آگئی بچے کو کاٹنے کے لیے جیسے ہی تلوار اٹھائی راجہ نے اصلی ماں چلانے لگی نہیں نہیں بچے کو کاٹو مت پورا کا پورا دوسری ماں کو دے دو جندہ تو رہے گا راجہ سمجھ گیا اصلی ماں یہی ہے جو بچے کو کٹتا ہوا نہیں بیٹھ سکتے راجہ نے چاہ چیا نکلی ماں سے بچہ چھنا اصلی ماں کو دے دیا مقدمے کا فیصلہ دو منٹ میں ہو گیا یہ تھا بھارتی نیائے اب میں آپ کو کہتا ہوں اسی مقدمے کو لے کر آپ آئی پی سی میں آ جائیے ہماری عدالت میں سی آر پی سی میں آ جائیے انڈیون ایویڈنس ایکٹ میں آ جائیے میں چیلنج دیتا ہوں پچاس سال مقدمہ چلے گا دونوں ماتائیں بوڑی ہو کے مر جائیں گی بچہ بھی جوان ہو کے بوڑا ہو جائے گا فیصلہ کبھی نہیں آئے گا یہ انگریجی نیائے ویوستہ ہم کو نہیں چاہیے ہمیں بھارتی نیائے ویوستہ چاہیے اور اس کے لئے نئے قانون اور وہ نئے قانون بنانے کا کام ہم اس دیش کے بدیمان لوگوں سے کروائیں اور ان کو لاغو کرائیں وہ ہم چاہتے ہیں اسی طرح سے ہم سکشہ ویوستہ میں بدلاؤ کرنا چاہتے ہیں ہماری آج کی جو سکشہ ویوستہ ہے یہ پوری کی پوری میکولے کی بنائی ہوئی ہے اس نے پارٹی کرم بنایا اسی نے سلیبس تیار کیا اسی نے سکشہ ویوستہ کا مادھیم تیہ کیا ہم انگریجی مادھیم میں انگریجوں کی سکشہ لیتے ہیں دش پرینام کیا ہے کہ جندگی بھر پڑھائی کرنے کے بعد ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا اس میں کیا کیا ہمارے کام کا ہے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جتنا میں نے پڑھا اس کا نینیانوے پرتشت بیکار ہے کام ہی نہیں آتا ایک پرتشت کام آتا ہے اور جب ایک پرتشت کام آتا ہے تو اس کے لیے اتنا پیسہ خراب کیا اتنا سمیں خراب کریا اتنا دماغ خراب کیا ایسے ایسے وشائے ہم کو پڑھائے جاتے ہیں جو جندگی میں کام ہی نہیں آتا میں نے موڈرن میتھمیٹکس پڑھا ہے موڈرن ایلیبرا پڑھا ہے اس کے اتنے سارے فارمولے میں نے پڑھے آج تک کبھی کام نہیں آئے ایک فارمولہ پڑھا خوب رٹا خوب پڑھا امتحانوں میں لکھ کے آیا سو میں سے 99 نمبر لائیا لیکن اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایکس پلس وائی ہولی سکوئر کا کروں کیا میری جندگی میں تو کام ہی نہیں آیا اب میرے ٹیچر کو پوچھتا ہوں آپ نے مجھے یہ کیوں پڑھایا میرے تو کام نہیں آیا تیچر کہتا کہ کام تو میرے بھی نہیں آیا مجھ کو کسی نے پڑھایا تو میں نے تم کو پڑھایا یہ بیڑیا دستان کیوں چلا رہے ہیں جو کام نہیں آتا وہ کیوں پڑھا رہے ہیں آپ ایمانداری سے اپنی جندگی کا ایک 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 آنٹ لکھئے اور اس میں اپنے آپ سے پوچھئے کہ جتنا آپ نے پڑھا ہے اس میں سے کتنا یاد ہے تو آپ پائیں گے کہ یاد وہی رہتا ہے جو کام میں آتا ہے جو کام نہیں آتا دماغ اس کو بھول جاتا ہے کیونکہ دماغ کچرا پیٹی نہیں ہے یہ جیویت بستو ہے بہت ہوشیار ہے فالتو چیزوں کو یہ رکھتا نہیں ہے نکال کے فیک دیتا ہے جو چیز کام نہیں آتی وہ یاد نہیں رہتی جو یاد نہیں رہتی اس کو پڑھنا کیوں اور پڑھانا کیوں فالتو میں دماغ کیوں خراب کرنا میں اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں اتر نہیں ہے بچپن میں مجھے پڑھایا گیا امریکہ کا پہلا راشترپتی کون کیا کروں اس کا معلوم ہے مجھے مجھے معلوم ہے کہ جورج واشنگٹن امریکہ کا پہلا راشترپتی لیکن کروں کیا میں اگر سبجی خریدنے جاتا ہوں اور سبجی بیچنے والے کو کہتا ہوں دیکھو مجھ کو معلوم ہے امریکہ کا پہلا راشترپتی جورج واشنگٹن وہ سبجی دے گا پرچون کی دکان پہ جا کے کچھ خریدوں اور بتاؤں اس کو امریکہ کا دوسرا راشترپتی کون وہ پرچون دے گا مجھے کیا کام آئے گا میری جندگی میں امریکہ کا پہلا راشترپتی اور افسوس مجھے کیا ہے امریکہ کا پہلا راشترپتی مجھے معلوم دوسرا معلوم تیسرا معلوم دھائی سو معلوم ہے اور میرے گھر کے پہلے پتا کا نام پوچھ لے کوئی تو مجھے نہیں مانے میرے پتا جی کا نام معلوم ہے پتا جی کے پتا جی کا معلوم ہے اس کے اوپر جاتے ہی سب بلینگ یاد ہی نہیں ہے مجھے اب میری تیسری پیڑی کے پتا کا نام نہیں معلوم امریکہ کی دھائی سو پیڑیوں کے راشترپتی کا نام معلوم ہے کروں کیا مورکوں کا مورک میں تو کیا کروں اس کا مجھے اتنا کروز آتا ہے اپنے اوپر میں بچپن میں پڑھتا تھا مجھے کناڑا کی جلوائیو پڑھائی گئی کناڑا کی جلوائیو کیا ہے ٹھیک ہے بھئی پڑھ لیا کہ کناڑا بہت تھنڈا دیش ہے تاپمان مائنس 40 ڈگری ہے پھر تھنڈی ہوائیں ہیں برفیلی ہوائیں ہیں بغیرہ بغیرہ اب کیا کروں اس کا پڑھ لیا میں نے کناڑا بہت تھنڈا دیش ہے اب جب تک کناڑا میں جاتا نہیں یا کناڑا میرے گھر میں آتا نہیں تب تک اس کا کیا کروں اور میرے جیسے کروڑوں بچوں کو پڑھا دیا کناڑا کا جلوائیو اب مجھے کناڑا کا جلوائیو معلوم ہے لیکن بھوپال کا جلوائیو نہیں معلوم مجھے میکسکو کا جلوائیو معلوم ہے لیکن شپوری کا نہیں معلوم مجھے برازیل کا جلوائیو معلوم ہے لیکن میرے جنم جلے کا علیگر کا جلوائیو نہیں معلوم کام تو علیگر بھوپال اور شپوری کا جلوائیو آنے والا ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں برازیل میکسکو چلی کوسٹاری کا کولمبیا کریں گے کیا اس کا میں سیدھی سی بات یہ کہنا چاہتا ہوں انٹرنیشنل نولیج کسی کام کی نہیں ہے جب تک لوکل نولیج آپ کو نہیں ہے ہمیشہ لوکل نولیج کام میں آتی ہے انٹرنیشنل نولیج کسی کام کی نہیں ہوتی تو کائی کو فالتو میں ہمارا دماغ خراب کرتے ہیں یہ سکول کالیج والے انٹرنیشنل بنانے میں لگے رہتے ہم نیشنل تو ہونے ہی پائے انٹرنیشنل ہونے کے لئے پریشان یہ فالتو سکھا ویوستہ اس کو بدلنا اور اس میں جرورت آدھارت سکھا ہمیں لینی میں نے ایک سلیوست بنایا آپ حیران ہو جائیں گے ککشا ایک سے ککشا بارے تک کے ودیارتیوں کو جتنا بارے سال میں ہم سکھاتے ہیں اتنا دو سال میں میں سکھا سکتا ہوں پورے سلیوست کو میں نے ریڈرافٹ کیا 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 فالتو جیدہ نکال دی سب اس میں سے کچھرا پٹی سب پھیک دیا نکال کے جو کام کا بچا وہ دو سال کا ہے تو دس سال کا سمیں بچا لیا میں نے بچوں کا اس میں ہم کچھ اور سکھائیں گے ان کو کچھ کاریگری سکھائیں گے ہاتھ کا کام سکھائیں گے تاکہ پڑھ کر نکلنے کے بعد وہ بے روجگار دربدر کی ٹھوکر نہ کھائیں کچھ نہ کچھ جندگی چلانے کا کام کر سکے آپ فیزکس کے نہیں ہیں تو بھی سمجھ جائیں گے میری بات کو یہ ایکسپریمنٹ ہم پڑھتے تھے کرتے تھے لیکن اس کے ریزلٹ نہیں آتے تھے تو ہمارے پروفیسر سے ہم جھگڑا کرتے تھے کہ ریزلٹ تو نہیں آتے تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ جو ایکسپریمنٹ ہے نا یہ کبھی سکسس نہیں ہوا مائیکلسن اور مورلے نام کے دو بیگیانک تھے فرانس کے جندگی بھر ایکسپریمنٹ کیا سفل نہیں ہوئے ہمیشہ فیل ہوتے رہے تو ریزلٹ آئیں گے کیسے تو میں نے کہا پڑھاتے کیوں مجھ کو پھر یہ تو کیسی مورکتہ ہے اس دیش میں ہم کو پڑھایا جاتا تھا فیلیر آف مائیکلسن مورلے ایکسپریمنٹ مانے مائیکلسن مورلے ایکسپریمنٹ کی اتفلتائیں کیا ہیں یہ رٹو اور کتاب میں لکھ کے آجاؤ سو میں سے نبی نمبر لے آؤ ہم مورکوں کے مورک ایسے ٹائم پاس کرتے رہے اپنے پڑھائی کے دنوں میں ہمارے یہ ایکسپریمنٹ کے نام پہ کیا ہوتا تھا سینئر کی نوٹ بک لے لیا ٹیپ ٹاپ کے سب اس کو لکھ دیا اور لے جا کے پیش کر دیا یہ ہوتا تھا ایسی مورکتہ کی پڑھائی کیا کام کیے اور جانتے ہیں کیا ہوتا ہے انجینرنگ پڑھنے والے لڑکے بھی یہی کرتے ہیں اس دیش میں جب وہ پڑھائی کر کے نکلتے ہیں تو کوئی بھی پرائیوٹ سیکٹر کی نوکری میں ان کو پوسٹ پر نہیں لیتا جب تک کی سال ڈیر سال ان کا اپرینٹشپ نہیں کراتے اور وہی اصلی پڑھائی ہوتی ہے ساڑھے چار سال کی تو بیکار وہ ڈیر سال کی پڑھائی اگر کام کی ہے تو سیدھے ہی پڑھاؤ نا اس کو یہ چار سال چھ مہینے کیوں برباد کر رہے ہو ہمارے ہمارے ایم بی بی ایس ایم ڈی کرنے والے ڈاکٹر جو انٹرنشپ میں پڑھتے ہیں وہی اصلی پڑھائی ہے باہی تو بیکار ہے وہی سیدھے پڑھا دو فالتو سمیں کیوں خراب کر رہے ہو ان کا تو ہم سکھا ویوستہ کو بدلنا چاہتے ہیں جو فالتو سلیبس ہے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اور یہ جو بوجھا بچوں کے دل دماغ پر ہے اسے ختم کرنا ہے سب سے بڑا بوجھا ہے پریقشا کا ہمارے سارے بچے پریقشا کے لیے پڑھتے ہیں گیان کے لیے کوئی نہیں پڑھتا اور پریقشا ہوتے ہی سب بھول جاتے ہیں وہ کسی کام کا نہیں ہوتا آج میں نے پیپر دیا امتحان دیا اکل میں بھول جاؤں گا میں نے کیا لکھا پڑھائی پریقشا کے لیے نہیں گیان کے لیے ہونی چاہیے پریقشا کو تو ختم ہی کر دینا چاہیے کیونکہ گیان کی پریقشا کوئی نہیں لے سکتا کسی کی ادھیاپک بھی نہیں لے سکتا کیونکہ گیان اسیمت ہے پریقشا اس کو سیمت کر دیتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ پریقشا کا تناؤ نہ ہو گیان لیا جائے اور گیان دیا جائے اور اس کی چونکہ کوئی سیمہ نہیں ہے تو جندگی بھر وہ سلسلہ چلتا ہی رہے اور آگے لوگ بڑھتے ہی رہے اور ایک چیز ہم چاہتے ہیں کہ اس دیش کی پوری سکشا ماتر بھاشا میں ہو ہندی میں مراتھی میں تمیل میں تیلگو میں کنڑ میں ملیالم میں ہم ہماری ماتر بھاشا میں پڑھائی کریں تب ہی ہمارے بچے آگے نکلیں گے انگریجی میں پڑھائی کر کے ہمارے بچے بہت تکلیف میں ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ بھگتا ہے ہم انگریجی میں پڑھ نہیں سکتے انگریجی میں سوچ نہیں سکتے انگریجی میں لکھ نہیں سکتے جو بھی کرتے ہیں ہم ماتر بھاشا میں کرتے ہیں پھر انگریجی میں اس کا بھاشانتر کرتے ہیں اور اس میں چھے گناہ زیادہ سمیں ہمارا خرچ ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے ماتر بھاشا میں روتا ہے گاتا ہے ماتر بھاشا میں ہستا ہے گنگناتا ہے ماتر بھاشا میں پھر اس کو ویدیشی بھاشا میں آپ کہہ دو تو اس کی جندگی کا سب سے بڑا بھوجہ وہی ہو جاتا ہے آپ اپنے گھر میں کر کے دیکھنا کسی بچے کو ہندی میں کچھ سکھانا ایک گھنٹے میں سیکھ لے گا اسی چیز کو انگریجی میں سکھا کے دیکھنا چھ مہینے لگ جائیں گے تو بھی ڈنٹے نہیں سیکھ پائے کیوں ویدیشی بھاشا میں سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے ماتر بھاشا میں سیکھنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ ماتر بھاشا آپ کے دل اور دماغ اس کے سب سے نزدیک ہوتی ہے ویدیشی بھاشا بہت دور ہوتی اور ہم ہمارے بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں انگریجی سکھانے کے لئے میں نے کوئی انگریج نہیں دیکھا جو اپنے بچے کو مارتا ہو ہندی سکھانے کے لئے جب ان کو آپ کی ہندی کی نہیں پڑی تو آپ ان کی انگریجی کی کیوں پڑھائے ہوئے چھوڑیے نا آپ کہیں گے جی انگریجی انتر راشتی بھاشا ہے بلکل نہیں دنیا میں دو سو دیشوں میں ماتر چودے دیشوں میں انگریجی چلتی ہے باقی کہیں انگریجی نہیں جرمنی میں جرمن ہے فرانس میں فرنچ ہے ہالینڈ میں ڈچ ہے آپ اگر روس میں چلے جاؤ تو رشیان ہے جاپان میں جیپنیز ہے چین میں چائنیز ہے دینمارک جیسا چھوٹا سا دیش ہے جو ہمارے ایک محلے کے برابر کا ہے وہاں بھی ڈینش چلتی ہے انگریجی نہیں چلتی اور چھوٹے سے ڈینمارک دیش میں انگریجی میں کوئی کچھ پڑھتا نہیں پڑھاتا نہیں ڈینش میں انجینرنگ ہوتا ہے ڈینش میں میڈیکل کی پڑھائی ڈینش میں چارٹڈ کاؤنٹنسی کی پڑھائی اتنا چھوٹا دیش جو بیس لاکھ کی آبادی کا ہے وہ اپنی ماتر بھاشا میں پڑھا سکتا ہے تو ہم ایک سو پندرے کروڑ کی آبادی کے لوگ کیوں نہیں ماتر بھاشا میں پڑھا سکتے کوئی لوگ کہتے ہیں انگریجی میں کوالٹی بہت ہے اور میں نے انگریجی پڑھ کر یہ پایا کہ دنیا کی سب سے ردی بھاشا یہی ہے اس کا کوئی سروں اور پیر نہیں ہے ہاں میں انگریجی کے پروفیسوروں سے بحث کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں پیوٹی پٹ تو بیوٹی بٹ کیوں نہیں اگر سی اوٹی کٹ پیوٹی پٹ ہونا چاہیے بیوٹی بٹ سی اوٹی کٹ تو پیوٹی پٹ ہونا چاہیے کی نہیں اور پیوٹی پٹ تو بیوٹی بٹ سی اوٹی کٹ ہونا چاہیے ایک جگہ یوں او ہو گیا ایک جگہ یوں آ ہو گیا یہ کیا چکر ہے بھائی یوں تو یوں ہے کہاں آ کہاں ہوں کوئی سر نہیں کوئی پیر نہیں اتنی ہسی آتی ہے مجھے انگریجی پہ ایک شبد ہے انگریجی کا chemistry اسپیلنگ کیا ہے c-h-e-m-i-s-t-r-y یہی ہے نا تو c-h-e مانے کے chemistry تو اگر c-h-e میں chemistry ہوتا ہے تو c-h-e-p-e-r-e-ch-o-p-da میں کوپڑا کیوں نہیں حوتا بتائیے نا اور c-h-e-p-e-a-r-e میں چوپڑا ہوتا ہے تو chemistry میں chemistry کیوں نہیں ہوتا کہاں c-h-c کہاں دل میں آیا کہا جہاں دل میں آیا چاہ کچھ ایسے پروننسیشن کیا ہے سن ایس او این پروننسیشن کیا ہے سن اب ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے ایس او این سون ہونا چاہیے ایس او این اگر سن ہونا چاہیے ایس او این سن ہے تو ہر جگہ یوں آئے گا تو آ کا ہی اچارن ہونا چاہیے پھر سو والا اچارن کہاں سے آ گیا یوں کا اور او ہر جگہ او ہے تو پھر آ والا کہاں سے آ گیا ایس او این میں سن کیسے ہو گیا سون ہونا چاہیے کچھ پتہ ہی نہیں ہے بھیڑیا دھسان ہے انگریج انگریجی کا اتحاس پڑا تو پتہ چلا پانچویں شتابتی میں تو جنم ہوا اس باشا کا مشکل پہ پندرے سو سال پرانی ہے اس کے پہلے تو انگریجی تھی ہی نہیں دنیا میں اب اگر ہم ہندی سے اس کی تلنا کرنے لگے تو ہندی تو ہزاروں سال پرانی ہے اور سنسکرٹ سے تلنا کریں وہ تو کروڑوں سال پرانی ہے اور انگریجی بہت گریب بھاشا ہے گریبی پتہ ان کی کیا ہے ان کے پاس اپنے شب بھی نہیں ہے لیٹن میں سے لے لیے فرنچ سے لے لیے جرمن سے لے لیے اٹیلین سے لے لیے یہاں سے لے لیے اور کھچڑی بنا کے تیار کر دیں اپنے شب دیں اور شب دیں کم ہے انگریجی میں چاچا ہو ماما ہو موسا ہو فوفا ہو ماما کا ماما موسا کا موسا فوفا کا فوفا ایک ہی شب دیں انکل چاچی ہو مامی ہو موسی ہو تائی ہو بوہ ہو فوفی ہو فوفی کی فوفی ہو ایک ہی شب دیں آنٹی کتنے گریب ہیں ہمارے پاس تو ہر ایک رشتے کے لیے ایک شب دیں چاچا چاچا ہے ماما ماما ہے موسا موسا ہے فوفا فوفا ہے یہاں تو انکل میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ چاچائی کی ماما ہے کی موسا ہے بولتے رہتے ہیں انکل آنٹی آنٹی اور کچھ تو انگریجی کے شب اتنے وچتر ہیں جن کے ارث آپ کو نہیں معلوم کیونکہ آپ نے بولنا تو ایسے ہی شروع کر دیا بینا ارث کے ہم انگریجی کے بہت سارے شب بولتے ہیں اس دیش میں انگریجی کم پڑھے لکھے لوگ ہندی بھی کم پڑھے لکھے لوگ بیچ کے لوگ ہیں نہ انگریج ہو پائے نہ ہندوستانی رہ پائے بیچ کے ہو گئے تو گھاس لیٹ ہیں وہ سب اب ان کی گھاس لیٹ کیا ہے وہ دکھاتا ہوں آپ کسی کے گھر میں جاتا ہوں پتا جی کا نام رام دیال ماتا جی کا نام گائتری دیوی بیٹے کا نام ٹنکو اب میں پوچھتا ہوں کہ رام دیال سو دیشی گائتری دیوی سو دیشی یہ ٹنکو بیدیشی کہاں سے آ گیا نام رکھ لیا بیٹے کا ٹنکو پھر پوچھتا ہوں ارث معلوم ہے ٹنکو کا معلوم ہی نہیں کیوں رکھ لیا نام رکھ لیا اسے ٹنکو کا ارث ہے ویب سر دکشنری میں آوارا لڑکا وہ ٹنکو ہے اور یہاں ہم نے کیا کیا اچھا خاصا اپنا آگیا کاری بیٹا اس کو ٹنکو ٹنکو بول بول کیا مطلب پتہ ہی نہیں چل رہا بھیڑیا دسا کچھ کچھ گھروں میں ایسی وشت رشتتی ہوتی ہے مجھے بہت ہسی آتی ہے لیکن بیچارے انگریجی والے لوگ کیا کرے کسی کے گھر میں جاتا ہوں تو وہ گتے ہو راجی دکشت she is my missis تو میں پوچھتا ہوں really she is your missis کیونکہ ان کو missis کا ارث نہیں معلوم بس بول رہے ہیں missis 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 ارث نہیں معلوم missis کا ارث جانتے ہی کیا ہے میں پہلے آپ کو انگریجی کی ایک سبیتہ کا نمونہ بتا رہا انگریجی کی سبیتہ میں بہت ساری کمی ہیں ان کی ہاں اب ان کی سنسکرتی کا ایک حصہ سنا ہوں انگریجی کی سنسکرتی ایسی ہے کہ کوئی بھی پرش ایک استری سے کبھی بھی سنتوشت نہیں ہوتا اور کوئی بھی استری ایک پرش سے سنتوشت نہیں ہوتی تو ہر پرش اپنی جندگی میں بیس بیس استریوں سے پچیس پچیس استریوں سے سمبند رکھتا اب بیس پچیس استریوں سے سمبند رکھتا اس میں ایک تو بی بی ہوتی ہے باقی سب مسز ہوتی ہیں مسز کا ارت ہے دھرم پتنی کو چھوڑ کر ہر وہ استری جس کے ساتھ بستر میں رات بتا سکے وہ سب مسز ہوتی ہیں اور ہم ہماری شری مطی کو مسز بنانے میں لگے ہوا ہے مورک وں کے مورک پتانی کہا سے پیدا ہو گئے اور مسٹر کون ہوتا ہے پتی کو چھوڑ کر کوئی بھی پرش مسٹر ہوتا ہے جس کے ساتھ مسٹر میں رات بتائیں اور یہاں دھرم پتی کو مسٹر بنانے میں لگے ہو کتنا سندر شبد ہے شری مطی شری مانے لکشمی مطی مانے بدھی لکشمی بدھی مانے لکشمی اور سرسوٹی ایک ساتھ جہاں ہوں وہ شری مطی اب یہ مسٹر نہیں ہے وہ شری مطی کچھ گہری چیز ہے کچھ تو ہندوستانی ایسے ہیں وہ ایک شبد کا بہت استعمال کرتے میڈم خوب استعمال ہوتا میڈم اپنی دھرم پتنی کو بھی میڈم کہ کے بولاتے میڈم 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 اور ہماری ماتائیں بہنیں بھی بلواتی میڈم بولو میڈم بولو میڈم بولو بھوت سوار ہے انگریز یہ میڈم شبد مجھے پہلی بار پتا چلا جب میں نے انگریز کی پرائیویٹ ہسٹری پڑی تو پتا چلا میڈم کون ہوتا ہے انگلین میں یوروپ میں بہش برتی کا دھندہ سب سے پرانا ہے بہش برتی ہوتی ہے نا ان کی جو مکھ سنچالی کا ہوتی ہے وہ میڈم ہوتی ہے بہش برتی کے دھندے کی مکھ سنچالی کا میڈم کہلاتی ہے اور یہاں ہم اپنی بہن کو میڈم کہہ دیں پتنی کو میڈم کہہ دیں ہمارا کوئی اور چھوڑی نہیں کسی کو بھی میڈم بول دیتے مت بولیے یہ کوئی اچھے شبد نہیں ہمارے پاس شبدوں کی کوئی کمی نہیں بہن بولیے بھائی بولیے تائی بولیے تاؤ بولیے چاچا بولیے چاچی بولیے ماما بولیے مامی بولیے فوفی بولیے فوفا بولیے کچھ کمی ہے بڑا وچتر ہے انگلینڈ میں ایک شبد ہے فادر اللہ مدر اللہ بردر اللہ سسٹر اللہ کیوں ہیں یہ اللہ اللہ بردر اللہ معنی قانون سے بھائی فادر اللہ مانے قانون سے پتا آپ کو معلوم ہے چکر یہ ہے کہ انگلینڈ میں یوروپ میں شادی ہوتی ہے وہ کانٹریکٹ ہے سمجھتے سمجھوتا آتما کا ملن نہیں وہ سمجھوتا ہے اور ہر سمجھوتا کسی قانون سے سنچالت ہوتا ہے اس لیے فادر اللہ مدر اللہ بردر اللہ یہ اللہ کا چکر وہ کانون کا ہے ہمارے یہاں شادی سمجھوتا نہیں ہے آتما کا ملن ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ پتی اور پتنی دو شریر ایک پران ہوتے ہیں آتما دونوں کی ایک ہو جاتی ہے ہمارے یہاں اتنی گہری چیز ہے ان کے یہاں تو سمجھوتا ہے آج سویرے ہوا شام کو ٹوٹ گیا پھر کل ہو جائے گا پھر ٹوٹ جائے گا یوروپ میں میرے کئی دوست ہیں جنہوں نے 20 شادیاں کی ہیں اور 21 وی کرنے کو تیار ہاں اور شادی کیسے ٹوٹتی ہیں میں آپ کو ایک لٹرل ادھارن دیتا ہوں میرا ایک دوست ہے اس کا نام نہیں بتا سکتا لیکن اندازہ ہف لگا اس کی اب شادی ہوئی ہے 21 وی 20 ٹوٹ چکی ہے اب میں ایک بار اس کو پوچھا بھئی تمہاری پہلی شادی کیوں ٹوٹ گئی اس نے کہا میری دوسری بی 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 اس نے کہا تیسری بی 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 شادی ٹوٹ جاتی ہے وہاں سب کچھ سمجھوتا ہے دھوٹلا پن ہے گہرائی کچھ نہیں ہے ان کی نکل آپ کیوں کر رہے انگلین میں ایک مزاگ کیا جاتا ہے لیکن وہ سچا ہے لندن میں پتا ہے بولتے ہیں تین ڈبلو ہیں ڈبلو 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 جن کا کوئی بھروسہ نہیں ایک ڈبلو ہے ویدر موسم جس کا کوئی بھروسہ نہیں ابھی بارش ہوگی ابھی دھوپ نکلے گی ابھی تھنڈی ہوا چلے گی برف گرے گی موسم کا کوئی بھروسہ نہیں دوسرا ڈبلو ہے وائف جس کا کچھ بھروسہ نہیں سبیرے آپ کی ہے شام کو کسی اور کی ہے تیسرا ڈبلو ہے ورک جس کا کوئی بھروسہ نہیں کام آج ہے کل آپ کو نکال دیں گے پنگ سلپ دیں گے بھگا دیں گے آپ کو تو ڈبلو 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 یہ تینوں کا بھروسہ نہیں بھارت میں بلکل اُلٹا ہے پہلا ڈبلو ویدر ایک دم پکا ہے بارش ہے تو بارش ہوگی سردی ہے تو سردی ہوگی گرمی ہے تو گرمی ہوگی شرد ہے تو شرد ہوگا موسم ایک دم پکا دوسرا ربلو وائف اور بھی پکا ہے یہاں کی پتنی تو سات سات جنم تک پکی ہے دنیا میں کہیں نہیں